سایڈ پی ہو جو شاکا آ رہا ہے سو ابھی کچھن میں چیک کرتے ہیں کیا اوون میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ابھی فریزر میں چیک کرتے ہیں فریزر میں یہ پڑا ہوئے پکوڑوں کا سمان اور یہ پڑے ہوئے سلائس اور اس کے بعد یہ میرے خیال سے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اور کیا چیز ہے بھئی ہاں یہ اسٹابری پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد اور یہ کھجورے بغیرہ السلام علیکم ایوری ون تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں کہ جاؤں گے خوش ہوں گے ہم آ چکے ہیں آج پھر نئے بلوگ کے ساتھ نئے دن کے ساتھ آج الحمدللہ گہرمہ روزہ ہے سب کو میری طرف سے گہرمہ روزہ بہت مبارک ہو آج کا یہ سین ہے وہ ڈیلی کے مہدلی کی جو روٹین ہوتی ہے اس پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کہیں پہ چلے اگر پتا ہو تو پھر بندہ وہ پہلے ہی منچن کر دیتا ہے کہ یار میں یہاں پہ جار ہوں لیکن ابھی فیلحال کچھ پتا نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں ساتھ جڑیے رہے گا ملتے ہیں بعد میں ہنجی ویلکم بیک تو ابھی نماز بغیرہ پڑھ کے ہم واق کے لئے آگے تھے ہمارے ساتھ دوست بغیرہ کچھ یہ ہمارے افاق بھائی ہیں اور یہ ہمارے سپاری بھائی ہیں وہ مات بھائی ہیں یہ بٹ بھائی ہیں یہاں سے سیدھا ہی ہم جائیں گے وہ کافی آگے ٹائم کافی پڑھا ہوا تھا روزہ میں تو ہم نے کہا چلے چلتے ہیں واق کے لئے اس کے ساتھ ٹائم پاس ہو جائے گا یہاں جتنی دور آپ کے نظر آج جائے گیا ہر طرف فصلے وغیرہ لگی ہوں گیا یہ گندم لگی ہوں گیا بارشوں کی وجہ سے یہاں پہ کافی نظام خراب ہو گیا سارا نظام خراب ہو گیا یہ آپ کو نظر آسکتا ہے بارشوں کی وجہ سے سارا خراب ہو گیا سائڈ پہ ہو جو شاکا آ رہے ہیں یہ دونوں سوچ رہے ہیں پاکستان کا اپنا چشہ کیسے بنایا جائے اسے ابھی کس طرح تعمیر کریں سائی جگہ یہاں پہ خالی ہے یہ دونوں سائسلان آئے ہو ابھی مشورہ وغیرہ کر رہے ہیں پڑھائی لکھائی میں دھیان لگاؤ آئیے وائیس بنو اور دیش کو سمار اچھا ریزن ہمارا واق کا نہیں تھا ہماری یہاں پہ افتاری یہ صرف ان چاچوروں کی ہے یہ صرف آپ کی افتاری ہے ہم کی نہیں آپ سب کی ہے نہیں تم کی نہیں ہم کی سورج بھی گروب ہوتا جا رہا ہے اور افتاری کا بھی ٹائم ہونے والا ہے سو ابھی چلتے ہیں ایک دوست ہے اس نے افتاری کا انتظام کیا ہوا تھا ابھی وہاں پہ جا رہے ہیں جاتے جاتے تو ٹائم ہو ہی جائے گا ابھی وہاں پہ چلتے ہیں سو ابھی کچن میں چیک کرتے ہیں کیا اون میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ابھی فریزر میں چیک کرتے ہیں فریزر میں یہ پڑا ہوئے پکوڑوں کا سمان اور یہ پڑے ہوئے سلائس اور اس کے بعد یہ میرے خیال سے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اور کیا چیز ہے بھئی ہاں یہ سٹابری پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد اور یہ کھجورے بغیرہ یہ ابھی سارے بیٹھے ہیں افتاری گلی ہے یہ پاک بھائی فاری صاحب اور یہ ہم ہے ابھی کافی ٹائم ہے کتنا ٹائم ہے ابھی تو چھے ہوئے ابھی زیادہ گھتا پڑا ہوئے فائنلی ہم لوکیشن پہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھا انتظام کیا ہوئے اور آسا آسا سارے آرہے ہیں جو سارے کٹھے ہوگئے ہیں تو ابھی افتاری کا وقت ہوتا ہے پھر افتاری سٹارٹ کرتے ہیں یہ چڑنی وہ دہیں برلے وہ بھی چڑنی بڑی ہوئی ہے وہ سموسے ہیں یہ بوتلے ہوگارا ہیں وہ Plus ہے وہ ج Swiftگہ کہ جو سمسی موڈ بڑی کٹھے ہیں peaceful فائنلی افتاری کر لی ہے اب بھی چلتے ہیں نماز کے لیے اور شہری بھائی ذرا کام گئے ہوئے ہیں وہ آتے ہیں پھر ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں تو شہری بھائی ہمارے آ چکے ہیں شہری بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو انتظام کیا ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کر عزق میں برکتہ لے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا تھا اور یہ ساتھ ہمارے عبد الرحمن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شہری بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تو ابھی چلتے ہیں نماز کے لیے تو نماز کے بعد پھر میں آپ کو ملتے ہیں ہاں جی تو فائنلی افتاری بغیرہ کر رہے تھے ہم نماز بغیرہ پڑھ لی ہے ابھی گھرہ آ گیا تھا تو میں نے کہا گھر جا کی ولاغ اینڈ کروں گا تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں ولاغ کو اینڈ لائک سبسکرائب کر دینا جس نے نہیں کیا مجھے پتا ہے آپ بہت اچھے لوگ ہو آپ لائک سبسکرائب کر دیتے ہو تو جس نے نہیں کیا وہ جلدی سے کر دو اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس بلاغ میں امید آپ کو ہمارا ولاغ پسند آیا گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکس بلاغ میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ مجھے پتا ہے آپ کو نیکس بلاغ میں